سب سے آسان طریقے سے آج اسرائیل کا پورا مدہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو چپٹرز میں سمجھانے والا ہوں دیکھو ایک بات ہے بیسے ہمارے دیش ابھی کرکٹ میٹ جیتا جہاں ایک طرف ہم نے پڑوسی دیش کو کرکٹ میٹ جیتنے کی بہت خوشیاں منائی بہت بم پٹا کے پھوڑے ون دوسری طرف ایسا بھی عصہ ہے اس پرتوی کے اوپر جہاں انسانیت بری طریقے سے ہار گئی ہے یہاں پہ تو آسمان میں آتش بازیاں ہوئیں وہاں جمین خونم خون ہو گئی نمشکار بیویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنڈ ڈاٹ کام آج مدے پہ بات کرنا ہوں اسرائیل اور پیلسٹین کے مدے پہ اتنا آسان کر دوں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں گا اسرائیل پیلسٹین کا مدہ ہے کیا لڑائی کیا ہے کیوں ہے کون کیا ہے پہلے کیریکٹر سمجھاؤں گا پھر کہانی سمجھاؤں گا پھر وے فارڈ بتاؤں گا ہر جنگ کی ایک جڑ ایک وجہ ہوتی ہے جیسے میچ سب پڑھتے تھے نا گنیت اس میں سکوئر روٹ ہوتا ہے کیوب روٹ ہوتا ہے نکالا جاتا ہے میں آج روٹ کاؤز بتاؤں گا کیا روٹ کاؤز ہے میں ایک کامپریشنسیو اور نیوٹرل ویو دینے والا ہوں اسرائیل کیا گلتی پیلسٹینین کی کیا گلتی اس میں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لڑائی چلے گی کون جیتے گا کون ہارے گا پہلے شروع کرتے ہیں سات اکتوبر کو ہوا کیا سوبے ساڑھے چھے بجے کا سمیہ تھا لوگ سو کے اٹھ رہے تھے ابھی تب ہی پورے دیش میں سارن بج گئے لوگوں نے نظرے اٹھا کے دیکھی آسمان میں آتش باجیاں نہیں آسمان میں آتش باجیاں پٹاکوں کی نہیں روکٹ تھے ہمس نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پورے پانچ ہزار روکٹ اکٹھے ڈال دیئے انٹی بلیسٹک جو ارینجمنٹ تھا اس کو بھی انہوں نے توڑ کے پوڑ کے برابر کر دیا کہ کوئی اتنی بڑی تیاری تو اسرائیل بھی نہیں کر پایا تھا کہ پانچ ہزار روکٹ ایک ساتھ جھیل جائے بیس منٹ کی فائرنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے یہ تھا سات اکتوبر پھر آیا آٹھ اکتوبر اگلے دل کھڑا ہو گیا اسرائیل واپس بدلے میں اسرائیل نے حمس کے خلاف جنگ کا بھینکر اعلان کر دیا اور کیا بولا یہ حمس کے ساتھ ہماری آخری جنگ ہوگی لوگوں نے پوچھا کیوں آخری جنگ بولا کہ اس کے بعد حمس بچے گا ہی نہیں اس کے بعد حمس ختم پورا دیش ختم پورا گازہ پٹی ختم گازہ پٹی ویسا دکھی گئی نہیں جیسا کبھی تھا اب آیا چودہ اکتوبر پلسطینین کے دو ہزار لوگ مارے گئے آٹھ ہزار فلسطینی پوری طرح سے وونڈڈ ہو چکے اسرائیل لگا تار ائر اٹاک کر رہا ہے گازہ پہ ان کو بلڈرہ نکل کے باہر نکلو کہا ہے گازہ پٹی یہ گازہ پٹی ہے یہ اسرائیل ایک ایک کر کے آپ کو نقشہ پہ سمجھا ہوا انہوں نے نورتھ گازہ پٹی پہ اٹاک کیا ایجپٹ میں گھس نہیں سکتے وہ آپ کو سمجھا ہوا کیسے ہوگا آپ میرے ساتھ جڑے ہیں آپ کو مزہ آئے گا لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں یہ ساری باتیں نیوز پیپر ٹی وی چانلز سوشل میڈیا میں آپ خوب سن رہے ہیں لیکن آج کے ویڈیو کے بعد آپ کو سب سمجھ میں آنے لگ جائے گا یہ اسرائیل پلسطین ایک دوسر کہ آپ کے من میں آنے والے سارے سوالوں کا ایزی طریقے سے جواب دوں گا کہانی لمبی ہے کامپلیکس ہے لیکن ایزی کر کے دوں گا دھیان سے سننا سمجھنا پندرہ پوائنٹ بتاؤں گا پندرہ چپٹر ایک ایک منٹ کا ایک ایک چپٹر پہلا چپٹر اسرائیل اور پلسطین ہے کیا اسرائیل یہ ہے آپ کے سانوے جو اورنج والا ہے یہ پورا یہاں سے لیکن یہاں تک اسرائیل ہے اسرائیل جو ہے دنیا کا ایک ماطر ایسا جیووش دیش ہے جیو یہاں کے لوگوں کو جیو کہت جو تین ہجار سال سے اس کا نام وہی ہے اسرائیل یہ وہی جمین پہ رہتا ہے اور وہی بھاشا ہبرو ان کی بھاشا بھی آج تک نہیں بدلی اب آتے ہیں پلسطین کیا ہے پلسطین دو حصوں میں ہے ایک حصہ یہ ہے جس کو بولتے ہیں گازہ پٹی اور ایک حصہ یہ ہے جس کو بولتے ہیں ویسٹ بینک اس کو بھی اسرائیل کنٹرول کر کے چلتا ہے پلسطین جیوگریفیکل ایریا یہ میڈل ایسٹ کے جہاں عرب مسلم کی پاپولیشنز یہاں رہتی ہے تو کیا عرض ہوا پلسطین یعنی یہ د انجوالہ یہاں پہ جیوز رہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ ایک نام آپ نے اور سنا ہوا لگاتا ہے جیروسلم اصلی لڑائی کی وجہ جیروسلم ہے جیروسلم اپنے آپ میں خراب نہیں ہے پر وہ لڑائی کی وجہ بن گیا ہے جیروسلم تو بڑا دھارمکستان ہے تو دوسرا آدھیہ جیروسلم کیا ہے جیروسلم اسرائیل کی کیپٹل ہے جو کہ ان دونوں کے بیچ میں پڑھتا ہے ویسٹ بینک اور اسرائیل کے بیچ میں یہاں پہ کہیں پڑھتا ہے اگدم بورڈر کے پاس میں آئے ہیں اب سب کو جیروس ایسٹینیاں نے ان کو ایسٹ جیروسلم چاہیے کیوں چاہیے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پوتر ستھان ہے ال اکسا موسک یعنی کہ وہ مسجد یہ اس کو اپنا کیپٹل بنانا چاہتے ہیں اسرائیل کہتا ہے یہ میری کیپٹل ہے وہ کہتا ہے ہم اس کو اپنی کیپٹل بنائیں گے اسرائیل کہتا ہے جیروسلم میری انڈیوائزیبل کیپٹل ہے بیٹا ڈیوائیڈ نہیں کرنے دوں گا اس کو ایسے چھاتی ٹھوکتا ہے یہ اسرائیل کا وہ کہتے ہیں تو کتنی بڑھ جی چھاتی � ہو کمتر ہی چھاتی میں گولی ٹھوکیں گے تو یہ کہتا ہے میری ایٹرنل کیپٹل آج نہیں شاشوت کال تک جب تک یہ پرتوی رہے گی جیروسلم میری کیپٹل رہے گی کون بول رہا ہے اسرائیل اب جیروسلم اتنا ایمپورٹن کیوں ہے جھگڑا کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ تین دھرموں کا پوترستان ہے ایک کرسچنز کا ایک جیوز کا اور ایک مسلمان یعنی کہ اسلامیس لوگوں کا کرسچن کے لئے کیا ہے جیروسلم میں جیزس کرائیٹ بچپن میں یہی لائے گئے تھے یہی یہی انہوں نے اپنی پرچار کیا تھا اپنی دس کمانڈمنٹ دی تھی یہی ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا جسو کہتے ہیں کروسیفیکیشن کروسیفائی کیا جیزس کرائیٹ کو جیروسلم میں ہی وہ سب کچھ ہے اور یہی وہ پنر جیویت بھی ہوئے جیسے بولتے ہیں ریسر ارکٹڈ تو یہ تھا یہ کرسچنز کے لئے اب جیوز کے لئے جیروسلم ایمپورٹن کیوں ہے ان کے لئے ایمپورٹن کیوں کیونکہ ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ایک ہوا کرتا ہے جیوز کے لئے پوترستانے تو ان کا پہلا ٹیمپل یہی بنا تھا آج وہ ٹیمپل نہیں ہے لیکن وہاں پہ آج ایک ویسٹن ہوال ہے بہت بڑی جس کو دیکھ کر دنیا بھر کے جیوز اسی کو دیکھ کر اسی دشاں میں وہاں ہاں جوڑ کے پراتنہ کرتے ہیں جیوز جیروسلم کو چھوڑیں گے نہیں اور ان کے لئے ال اکسا موسکہ مسلمانوں کے لئے تیسرے کرسٹن بتا دیا جیوز بتا دیا اب مسلم کا سنو ان کی ایک ڈوم آف راک شرائن ہے یہ پروفیٹ محمد نے جنت کی آترا یع جنگی پروفیٹ محمد جنت گئے وہ یہی سے گئے انہوں نے آخری ساس یہی پہ لی تھی تو اس لئے ان کا ہوم لینڈ کیا ہے ال اکسا موسکہ یہ کہاں پڑھتا ہے جیروسلم میں دیکھیں اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے قرآن میں دو مسجدوں کی بہت بات ہوتی ہے ایک مکہ کی مکہ جہاں انہوں نے خوب پرچار کیا جہاں پہ وہ رہے اور ایک ہے مکہ کے علاوہ ال اکسا موسکہ تو یہ دو ہی مسجدوں کی بات ہوئی اب ان میں سے ایک جو اتنا پوترستانے مسلمانوں کے لئے بہت میں تو پونڈ ہے وہ بھی جیروسلم میں تو مین مدہ ہے جیروسلم کو لے کر کے ہر ایک کو جیروسلم چھہیے جو کی کیپٹل ہے اس سے میں اسرائیل کی یہ بارڈر پہ ہے یہ ویسٹ بینک ہے ادھر نیلے والا یہ اورنج والا ہے اسرائیل ان کے بارڈر پہ لیکن ابھی اسرائیل کے اندر ہے تو یہ ویسٹ بینک کیا ہے اب اس کو بھی سمجھ لو پہلے ویسٹ بینک کا کیا ریلیونس ہے جو نیلے والا ہے کیونکہ اگر ایک ایک کر کے سارے چپٹر سیکھتے جاؤ تیسرے چپٹر پہ آ گیا ہوں ویسٹ بینک کیا ایریا ہے جو کی اسرائیل کے ایشت میں ہوا اور جارڈن ریور کے جارڈن ریور جارڈن پورا دیش ہے اس کی چھوٹی سی ریور ہے بڑی اچھی پیاری سی ایک ریور ہے اس ریور کے ویسٹ بینک پہ ہے یہاں تیس لاکھ پلسٹینین رہتے ہیں پلسٹینین کو ہنڈی میں فلسٹینی بھی بولتے ہیں آپ نے وہ ہنڈی باشا میں فلسٹینی بولتے ہیں ویسے پلسٹین تو یہاں پہ تیس لاکھ اور مکھے تا مسلمان ہیں جو پلسٹ ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی باقی آجو آجو کے دیشوں میں کم ہیں اسرائیل اس معاملے میں بہت 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 آگئے ہے اکیلے کئی مسلمان دیشوں سے لڑتا ہے وہ اس کا شکتی بہت ہے ٹیکنالوجی بہت ہے آئی کیو لیول بہت اچھا ہے بزنس بہت اچھے ہیں سٹارٹمز بہت اچھے ہیں انجنرنگ میں سائنس میں میتھمیٹکس میں اب اتنا آگئے ہونے کے قارن اس نے کچھ حصہ اپنا لے لیا ان سے یعنی کی ویسٹ بینک کا لگ ب چالیس پرسنٹ ہی آج پلیسٹینین کے پاس ساٹھ پرسنٹ لگ بگ اسرائیل کے کنٹرول میں چل رہا ہے یہ آج کی ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو اب ویسٹ بینک کے ساتھ ایک گازہ پٹی جہاں پہ ہماس رہتا ہے گازہ پٹی میں بھی پلیسٹینین ہیں سارے وہاں ان کی پاپولیشن ہے تو تھوڑا سا ایک ایک کر کے ہر چپٹر کو سمجھتے ہیں کہ گازہ پٹی کیا یہ گازہ پٹی اکتالیس کلومیٹر کی ہے یہ یہ ایجپٹ کے اوپر پڑتی ہے اور اسرائیل کے ب تو اب اس کو سمجھتے ہیں گازہ پٹی میں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ لفڑا کیا چل رہا ہے یہاں پہ ایک تالیس کلومیٹر کا ہے دس کلومیٹر کی چوڑی مطلب چوڑائی ہے اور سمودر کے ساتھ میں یہاں تئیس لاکھ لگ بگ مسلمان رہتے ہیں اور یہ سب کے سب کون ہیں پلیسٹینین ہیں گازہ پٹی کے اندر ہاں یہاں پہ ایک اور بات مانی جاتی ہے کہ جو پروفٹ محمد تھے ان کے جو پردادہ تھے ان کا یہ بریل پلیس بریل پلیس مطلب جو اب ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں سمادھی کہتے ہیں لیکن یہاں دفنانی کو بریل پلیس کہا جائے گا تو یعنی کہ پردادہ جو تھے ان کے پروفٹ محمد کے پکہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے اب یہ مانتے ہیں تو ہم بھی مان لیتے ہیں اس بات کو تو گازہ جو ہے اسرائیل نے لڑائی کے دوران ایجپٹ سے لڑ کے یہ اپنے حصے میں لے لیا اب اس کو اسرائیل اوپر اوپر سے کنٹرول کرتا ہے لیکن اندر اندر سے ایک اسلامک سنگٹھن ہے آتنکی سنگٹھن ہے اسلام کا اور وہ ہے ہماس جس نے اسرائیل پہ ابھی حملہ کیا ہے وہ ہماس یہاں پہ رہ کر کے اندر اندر سے کنٹرول کرتا ہے اوپر سے کہنے کے لیے یہ آج اسرائیل کے پاس ہے اب ہماس کیا ہے اس کا نام آپ بہت سن رہے ہیں اس نے اسرائیل پہ اٹاک کرتا ہے کیوں کرتا ہے کس لیے کرتا ہے اس بار کیوں وہ اس میں کیوں وہ سمجھو ہماس رہتا ہے یہاں پہ گازہ پٹی کے اندر ایک پلسٹینین اسلامک آتنکی سنگٹھن ہے اور اسرائیل کے بدلے کی بھاونہ سے اس کی شروعات ہوئی ہے تب سے یہ سوچائیڈ بامبنگ کر رہے ہیں میزائل فے کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ اٹاک کر رہے ہیں اب یہ آتنکی سنگٹھن ہے یا نہیں ہے اس پہ میں بتاتا ہوں دنیا کا کیا ماننا ہے جو یون یورپین یونین یورپین یونین مطلب یورپ کے بڑے بڑے سارے دیش اس میں کافی سارے دیش ہو گئے امریکہ جیپین ایجپٹ یہ سب کہتے ہیں کہ ہماس واسطہ میں آتنکی سنگٹھن ہے یہ ایک اسلامک ٹیرریسٹ ایک ایسا ٹروپ ہے جو کیول آتنک پھیلانے کے لی پیدا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ کمیونیٹس دیش ہیں جیسے کہ ریشیا ہے برازیل ہے ٹرکی ہے چائنہ ہے یہ کہتے ہیں یہ آتنکی سنگٹھن نہیں ہے یہ اپنے حق کے لڑائی لڑ رہا ہے اس میں سویزلینڈ اور نوروے نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے تو دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رکھی ہے جو کیاپٹلس دیش ہیں جو پروگریسیو مانسٹیٹ کے ہیں جو بہت تیز بزنس سے آگے بڑھتے ہیں اس ٹائپ کے جو دیش ہیں اس بچار دھرہ کے یہ مان اپنی یہاں سے پوری مشینیں لا کر کے میڈٹیرین انسٹیم لا کے کھڑا کر دیا ہے جو کی ائر اٹاک کے لیے بڑے بڑے کیاریئرز ہیں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے حماس کو سمجھ لو یہ اسرائیل کی ایکزسٹنس کو مانتا نہیں ہے یہ بیٹا حماس یہ کہتا ہے اسرائیل ایکچولی اسرائیل نہیں ہے یہ پلسٹینین کنٹری ہے اسرائیل نے تو آگے کبجہ کر لیا ہے ایکسپٹ نہیں کرتا عرب پلسٹینین سٹیٹ میں بلیف کرتے ہیں تو حماس جو ہے اس میں لگ بگ جو تئیس لاکھ کی پاپولیشن ہے پچاس ہجار لوگ ہیں گازہ پٹی میں تئیس لاکھ لوگ ہیں بتایا میں نے آپ کو اس میں سے پچاس ہجار لوگ کے ساتھ مل کر کے ایک حماس ایک سنستہ بنی ہے سمجھ لو ایسے اور اس کا ایم کیا ہے حماس کرنا کیا چاہتا ہے اسرائیل کو ڈیسٹرائی کرنا چاہتا ہے پچاس ہجار لوگ جو ہیں ان کے پاس گولے بارود بمب اصلی میزائلیں ان کے پاس راکٹ ان کے پاس سب کچھ ہے اب ان کو یہ حماس کو کئی سارے مسلمان دیش سپورٹ کر رہے ہیں ای لیبننن لیبننن کہاں پہ یہ رہا لیبننن یا حزباللہ یہ بھی ایک آتنکی سنگٹھن ہے یہ سعودی عربیا یہاں سے اس کو پیسہ مل رہا ہے حماس کو یہ سارا پیسہ عراق کے آگے سے اس طرف جائیں گے تو ایران ہے پھر اور آگے جائیں گے تو میڈل ایسٹ ہے یہ سب پیسہ پلسطین کنٹری یہاں پہ آ کر کے گازہ پٹی میں اس کو دے رہے ہیں حماس کو دے رہے ہیں تاکہ حماس اسرائیل کو مارے ختم کر دے کیونکہ اسرائیل کو کوئی مسلمان دیش لگ بگ کوئی مسلمان دیش پسند نہیں کرتا لگ بگ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ دو چار سے پیس ٹریٹی ہو گئی ہے ان کی ادروائل سارے مسلمان دیشن کی اگینسٹ ہے واپس ساتھ اکٹوبر پہ آتا ہوں ساتھ اکٹوبر کو جب یہ حملہ شروع ہوا تو ایک شبد آپ نے نیوز میں سنا کون تا شبد نقبہ بہت کم لوگ کو نقبہ کا مطلب آنو میں نقبہ ہوا ہمارے ساتھ نقبہ ہو گیا ہمارے ساتھ نقبہ ہو گیا ہائے 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 ایسا بول رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے کون بولتے ہیں ہمارے ساتھ نقبہ ہو گیا مسلمان لوگ وہاں کے بولتے ہیں پلسٹینین کے ہمارے ساتھ نقبہ ہو گیا تو سمجھو کہ نقبہ کیا ہوتا ہے عربی بھاشہ میں نقبہ کا مطلب ہے ڈیزاسٹر انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل اور عرب کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا یہ اسرائیل اور باقی سارے عرب دش ہوگا جب جھگڑا ہوا تھا تو پلسٹینین کے جو سیکڑو ویلیجز کو اور سٹیز کو نیستو نابود کر دیا تھا اسرائیل نے ساتھ لا پلسٹینیوں کو مار کے اپنے گھر سے بھگا دیا تھا تب اس کو بولا گیا ہمارے ساتھ نقبہ ہوا یعنی کہ جب مار کے آپ کو گھر سے نکال دیا جائے آپ کو بے گھر کر دیا جائے ایسے سمجھ لو جو کشمیری پنڈت تھے جب ان کو کشمیر سے نکالا گیا ان کے ساتھ نقبہ ہو گیا ایسے سمجھ لو جو ہندو تھے پاکستان سے جب وہ نکالے گئے ان کے ساتھ ان کی پروپٹی چھن گئے سب کو چھن گیا ان کو مارا گیا ان کے ساتھ نقبہ ہو گیا تو یہ نقبہ ہ بار بار سن رہے تھے تو میں ایزی کروں گا اس ویڈیو کے بعد اس کے بعد کوئی ویڈیو دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے کوئی پورا سمجھ میں آ جاگا چپٹر بائیس آج پھر جب پلسطینیوں کے اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ کی اسرائیل لگاتار اٹیک کر رہا ہے گازہ پٹی پہ اور تو اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب پھر سے نقبہ ہو گیا ہے تو اب جھگڑا ہو رہا ہے تو پڑوسی دیش بھی ریارٹ کرتے ہیں دنیا بھی ریارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسرائیل کے پڑوسیوں کا کیا کہنا ہے جتنے پڑوسی ہیں ان کی کیا بچار دھارا ہے تو ابھی سمجھتے ہیں اس کو نیبرز کیسے ریارٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے چار بڑے نیبر ہیں ایک ہے بھائیہ لیبنان یہ اوپر ہے اسرائیل کے ساتھ میں اس کے بعد ہے سیریا سیریا یہاں پہ ہے بہت آتنک ہوتا سیریا کے اندر پھر ہے ایجپٹ 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 ایدھر ہے یہاں سے ایجپٹ پیس ٹریٹی کا مطلب ہے نہ تو میرے پہ انگلی اٹھاں گا نہ تو مجھے مارے گا نہ میں تجھے مارے گا تیری جمین کا استعمال نہیں کر سکتا سیریہ مجھے مارنے کے لیے ایجپٹ کوئی بھی پلسٹینین آدمی تیری جمین کا استعمال نہیں کرے گا مجھ پہ اٹاک کرنے کے لیے تو اس نے کہا بھئی تو بھی دیکھ لے پھر تو بھی یہ نہیں کرے گا تو اسرائیل کہتا ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کریں گے تو دونوں میں آپس میں سمجھوتا ہوا ہے پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھوتا ہوا ہے میں ان کا ٹک لگے رہنے دیتا ہوں ان کے ساتھ اوکی ہے سیریہ کے ساتھ بڑا کروس ہے لیبنان کے ساتھ بڑا کروس ہے گازہ پٹی کے ساتھ بڑا کروس ہے ویسٹ بینک کے ساتھ اوکی اوکی ہے کیونکہ یہ لوگ ایکسٹریمٹ نہیں ہیں پلسٹینین پر ایکسٹریمٹ نہیں ہے بہت جارے لڑتے وڑتے نہیں ہیں لڑنے والے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گازہ پٹی پہ جگڑا سارا جالا یہی سے ہوتا ہے تو دیکھو کیا ہو گیا جارڈن ایجپٹ کے ساتھ اوکی ہو گیا باقی دونوں کے ساتھ رلیشنشپ ٹھیک نہیں ہے تو ایمیڈیٹ نیبرز کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے دیش ہیں جاں آگے چلتے ہیں عراق کے اس طرف تو وہاں آتا ہے قطر سارا کا سارا پیسہ ان کا قطر سے آتا ہے حماس کا میجر فنانسر کیونکہ اسماعیل ہنیا اسماعیل ہنیا نام کا جو لیڈر ہے حماس کا وہ حماس کے ساتھ میں یہاں گازہ پٹی میں رہتا ہی نہیں ہے جو ان کا مین لیڈر ہے جو مین گرو جی ہیں ان کے وہ یہاں رہتا ہے نہیں بھئیہ وہ کہاں رہ رہے ہیں وہ قطر میں رہ رہے ہیں اور قطر اس طرف آگے جا کے عراق پار کر کے آئے گا اور وہ وہاں سے سارا کا سارا پیسہ دوہا میں رہ کر کے یہاں ان کو بھیج رہا حماس کو تاکہ حماس سارے گولے بارود بم سب اکٹھے کرے اور اچانک اٹاک کرے اوپر ہے ترکی سیریا کے اور اوپر جائیں گے میڈٹرینلسٹی کے اوپر ترکی ہے ترکی پرو پلیسٹینین ہے یعنی کی ترکی بھی اسرائیل کے خلاف ہے ویسے ترکی والے ہیں نوملی نیوٹرل رہتے ہیں نوملی ترکی والے جو ہے نا نہ زیادہ مسلم بنتے ہیں اپنے آپ کو نہ زیادہ کرشن بنتے ہیں اس لیے یورپ میں آدھا حصہ آتا ہے ترکی کا اسٹانبول جاؤ گے تو آدھا اسٹانبول جو ہے یورپ میں آئے گا آدھا اسٹانبول آدھا ترکی جو ہے ادھر آ جائے گا ایشیا میں آئے گا تو انگریج جو ہیں یورپ کے یہ ان کو اپنا نہیں مانتے تم مسلمان ہو مسلمان ان کو اپنا نہیں مانتے تم انگریجوں کی طرح رہتے ہو تو نورملی یہ کول ہے آرام سے رہتے ہیں پر جہاں پلیسٹینین معاملہ آتا ہے وہاں یہ پوری طرح سے آنٹی اسرائیل ہے بولے اسرائیل نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ غلط کیا ہے تو یہ اس کیا بولتے ہیں یہ ایک ریلیجیس بردر ہود ہے ان کا تو اب آتی ہے باری اسرائیل کے دوسرے بڑے انیمیز کی سب سے بڑا اور اگلا انیمی کون ہے ایران ایران ایراک کے جسٹ آگئے نیکسٹ کنٹری ایران تو بھینکر خلاف ہے کھل کے چلا چلا کے شور مچا مچا کے جیسے راکی ساونت کے ویڈیو دیکھیں گے بہت شور مچاتی ہے ایران بھی شور مچاتا ہے اتنا تیج تیج بولتا ہے کہ بھائی انٹی اسلامی انٹی اسرائیلی ایراب گروپ جتنے بھی ہیں یہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں یہ لگاتار ہماس کو فنڈنگ ویپن اور سپورٹ دیتا رہتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اللیجیٹیمیٹ ہے اوانچت سنتان سمجھ لو آپ اوانچت سنتان اللیجیٹیمیٹ اسرائیل وہ دیکھتا ہے ایران اس کے لیے ڈائریکٹ ایگزسٹنشل تھرٹ ہے اب اب تک میں نے کچھ کریکٹر بتا دیئے کردار بتا دیئے میں نے اوپننگ کر دی کردار سمجھ میں آتا ہے اب بتاتے ہیں لڑائی شروع کیوں ہوئی لڑائی اس سمجھ کیوں ہوئی کیا ہوا بیگراؤنڈ کیا ہے تو پہلے اس کے لیے تھوڑا اتحاس میں جانا پڑے گا فیوچر لائز ان دا پاسٹ اتحاس میں چلتے ہیں آج جہاں یہ اسرائیل اور پلیسٹین ہیں یہ ہے نا پورا اس میں یہ پلیسٹین ہو گیا یہ پلیسٹین ہو گیا اور یہ اسرائیل ہو گیا آج جہاں پہ یہ ہے انیس سو سنتالس سے پہلے یہاں بھی انگریجو کی سرکار تھی بھارت کتنے ہیں انگریجو کی سرکار تھی ورلڈ وار ون جب ہوا تھا اس سمجھ انگریجو نے جیوس کو بولا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دے دو ہم تمہارا پورا دیش بنا دیں گے ہم تمہیں اسرائیل بنا کے دے دیں گے ابھی ورلڈ وار ون میں ساتھ دے دو یہ انہوں نے ان کا ساتھ دے دیا انگریجو کو تو انیس سو بائیس سے انیس سنتالس تک اس کے قارن بہت سارے جیوس دنیا بھر سے گھوم گھوم کے واپس اسرائیل میں سب کے سب آنے لگے الگ الگ دیشوں سے آنے لگے کیونکہ ان کو یہ وشواس ہو گیا کہ انگریج جب ہمارا دیش چھوڑیں گے تو ہمارے کو اسرائیل نام کا پورا دیش دے کے جائیں گے جیوس کی پاپولیشن بڑھنے لگی یہاں اور جیوس آنے لگے یورپ سے آئے رشیا سے آئے جرمنی میں کتنے جیوس کو مارا گیا تھا ہٹلر کے دوارہ وہ بھی سب نکل نکل کے واپس آنے لگے سب اپنے دیش میں پہنچنے لگے کیونکہ ان کو وشواس ہو گیا تھا کہ انگریج ہمیں اسرائیل نام کا اپنا انڈیپنڈنٹ دیش دے دیں گے اب اس سے کیا ہو جیوس کی پاپولیشن اچانک بڑھنے لگی ہر دن کچھ نہ کچھ جیوس آ رہے ہیں ہر دن کچھ سیکڑوں جیوس آ رہے ہیں ہر دن آ رہے ہیں سب جگہ دیش میں کٹھے ہوتے جا رہے ہیں پاپولیشن بڑھنے لگی اب مسلمان وہاں کم ہونے لگے تو ایراب جو تھے اور جیوس تھے ان میں کانفلکٹ چل ہو گئے اب جب کانفلکٹ ہوئے روز مرہا کے جھگڑے ہونے لگے جیسے اپنے ہاں ان دنوں ہندو مسلمان بہر ہوتا تھا آج تو ہمارے دیش میں بہت شانتی ہے بھوان کی بہت کرپا ہے لیکن اس سمجھ جیسے ہمارے ہاں ہوتا انگریج یہ سالوی نہیں کر پائے وہ اسرائیل بنانا چاہتے تھے بنائی نہیں پائے انہوں نے کہا یہ پرابلم کسی اور کی اپنے سر پر کیوں لوں اٹھا کر کے یون کو فون لگا دیا بھائیہ دیکھو ابھی معاملہ آپ نپٹا ہم نکل لئے یہاں سے تو انگریج نکل گئے لیکن معاملہ نپٹا نہیں اسرائیل بنا کے دینا تھا وہ دیا نہیں انیس سو سنتالیس میں یون نے ایک ریزلوشن ایک سو کیاسی پاس کیا تھا کہ پلسطین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا پارٹیشن پلان بولا جاتا تھا اس کو ایک عرب کا حصہ اور ایک جیوش کا حصہ اور انہوں نے کہا کہ سپیشل انٹرنیشنل ریجیم بنا دیتے ہیں جیروزلم کے لئے جیروزلم دونوں کے لئے بنا دیتے ہیں اس میں یون کنٹرول کرے گا اب یون کنٹرول کرے گا یہ پلان کو جو جیوز تھے وہاں پہ انہوں نے تو ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں نے عرب لیڈرز نے بنا کر دیا بولا نہیں ہم کو پورا کا پورا جیروزلم چیئے یہاں سے جھگڑا چالو ہوا شروع میں تو اسرائیلی جو تھے شانت تھے کہنے ٹھیک ہے مان جاتے ہیں بھئی تو ہمارا الگ دیش ہو گیا ان کا الگ دیش ہو گیا اور جیروزلم جس کا جھگڑا ہے وہ دونوں آپس میں استعمال کر لیں گے بات کر کے اس کو یون کنٹرول کر لے نہ تم کنٹرول کرو گے پلسٹینینز نہ ہم کنٹرول کریں گے تو اسرائیل شروع شروع میں شانت تھا آرام سے مان گیا لیکن وہاں پہ پلسٹینین پھیل گئے بہت جاتا نہیں جی نہیں ہم کنٹرول کریں گے ہم چلائیں گے جب وہ نہیں مانے تو یون ریزلیوشن میں چودہ انیس سوڑتالیس میں جب اسرائیل بنایا گیا اور یہ جروزلم دونوں کو دے دیا جیسے ہی اسرائیل بنا سارے مسلمانوں نے آکے اٹاک کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پورا جروزلم لیں گے اپنے پاس ساری نیبرنگ آراب کنٹریز نے اسرائیل پر خوب اٹاک کیا لیکن اس پہلی اٹاک اور پہلے وار میں اسرائیل تیار ہو گیا اس نے اپنے ہم کو پرپیر کر لیا اب بات تھی انیس سو انانچاس کی اسرائیل نے سارے دیشوں کو اڑا دیا سب کو مار ڈالا وہاں پہ اور جیت کے باہر نکلا اور جیسے جیت کے باہر نکلا تو اس نے کیا کیا اپنے دیش کو تو بچایا ہے بچایا جروزلم پورا قبضے میں لے لیا اور اٹھتر پرسنگ تیرٹری اٹھا کر کے پلیسٹینینز کی بھی اپنے کنٹرول میں لے لی ساڑھے ساتھ لاکھ پلیسٹینینز کا نقبہ کر دیا انہوں نے سب کو نکال نکال کے بھگا دیا مار مار کے دیکھنے میں درنے کی بات ہے بہت چھوٹا سا نندہ سا دیش ہمارے ہاتھوں سمجھو کہ آپ ہریانہ چھوٹا ہے بہت ہیماچل پدری شور بھی چھوٹا ہے اتنا چھوٹا سا دیش اور سارے مسلمان دیشوں کو خلاف اکٹھے کھڑا ہوا جنگ سرحدوں کی لکیریں بھلے ہی بدل دیتی ہے سرحد کی لکیر بدل گئی یہاں پہ نیا سرحد بن گئی پرمنٹ رہ جاتی ہیں سوال اٹھتا ہے ٹو نیشن کا جب سلوشن مل گیا جب دو نیشن کا سلوشن آ گیا تو اب بھی لڑائی کیوں ہو رہی ہے جب انیس سون انچاس میں سب نپٹ گیا تو اب تک لڑائی کیوں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ نوہ آدھیائے اسرائیل کی کوئی ڈیمانڈ ہیں اسرائیل کی کیا ڈیمانڈ ہے جیسے فرنچ لوگوں کے لیے فرانس ہے جرمنز کے لیے جرمنی ہے چائنیز لوگوں کے لیے چائنہ ہیں اسرائیل کہتا ہے جیوس کے لیے اسرائیل ہونا چاہیے دنیا بھر کے جیوس کو مارا گیا رشیہ میں جیوس کو بہت مارا گیا تھا جرمنی میں تو آپ جانتے ہیں ہٹلر نے سیکڑوں ہجاروں ہجاروں جیوس کو گیس کی پائپ لائن میں جندہ مار دیا ڈال کے اب وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے کو بھی اپنا دیش چاہیے ہم کیا غلط مانگ رہے ہیں یہ ہمارا دیش ہے تو یہ اور دوسرا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ گازہ پٹی جو ہے اور ویسٹ بینک ہے اس پہ بھی میرا کنٹرول ہونا چاہیے یہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور جیروزلم میں کوئی گھسے گا نہیں کیونکہ جیروزلم کیول جیوس کا ہے یہ ہماری کیپٹل ہے یہ اس کی ڈیمانڈ ہے بیسیکلی اب اس ڈیمانڈ کے لیے یہ لڑ کیوں رہا ہے یہ لڑ رہا ہے اپنی استطیتوں کے لیے یہ لڑ رہا ہے اپنی existence کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیول ایک چھوٹا سا دیش ہے پوری دنیا میں ایک دیش ہے میرا جناسہ اتنے سے دیش پہ پنگا نہیں لوگے اور وہ دیش جس کو سارے ایربز نے پوری طرح سے گھیر رکھا ہے ہر طرف یہاں بہت سارے ایرب کنٹریز ہیں میں نقشہ بھی چین نہیں کر رہا سارے ایرب کنٹریز نے گھیر رکھا ہے میں چھوٹا سا ہوں میرے کوئی ہاں رہے ہیں دو شانتی سے یہاں پنگے باجی مت کرو میرے ساتھ میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں ہار گیا ایسرائیل کہتا ہے اگر میں ایک بار ہار گیا تو میں ایوریتھنگ اسی سمیں ایوریتھنگ ویل بی ٹیکن اوے فور ایور اس کو معلوم ہے ایک بار ہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیوز ختم مار مار کے سارے جیوز یہ دنیا میں بھگا دیں گے اس کے بعد میرا کوئی دوسرا دیش بننی پائے گا تو میں ہار ہوں گا ایک بار بھی نہیں اسی لیے اسرائیل کو مانا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی نہیں گردن توڑتا ہو کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ سے لڑنا مد کیونکہ میں اگر ایک بار یہاں مرا تو میں دوبارہ جندہ نہیں اپاؤں گا ہمیشہ کے لیے چلے جاؤں گا اسی لیے اسرائیل کیا کہتا ہے کہ یہ میری حماس کے ساتھ آخری لڑائی ہے یہ بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے یہ آخری لڑائی ہے آخری اس لیے ہے کیونکہ حماس جندہ نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا اب دوسری طرف ان کی کیا ڈیمانڈ ہے پلسٹینینز کی یہ کیا مانگ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میرے کو ایک دیش بنا دو ویسٹ بینک اور یہ گازہ پٹی اور ایسٹ جروسلم یہاں جو جروسلم جی کیپٹل ہے بولے تین چیز ملا کر کے مرے کوئی ایک دیش دے دو مجھے بھی تمہارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے مسلمان لڑنا چاہتے ہیں یہاں پہ لیکن ان کو بھی سب کو جروسلم میں انٹرسٹ ہے تو اسرائیل اپنی ایکسپینشنسٹ فیلوسفی یعنی کیے ہمارے کو کنٹرول کرنے کی فیلوسفی چھوڑ دے ان کی بھی تھوڑی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ لگتی ہے اور یہ کہتے ہیں جیروسلم ہماری کیپٹل ہے جو ہماری ہولی سائٹ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں دو ہی مسجدیں تھیں جن کی بات ہوئی ہے وہ بات میں کر چکا ہوں آگے ریپیٹ کیے بنا میں آگے چلتا ہوں تیجی کے ساتھ آپ سے اب پلیسٹین ہیں لڑکے ہو رہے ہیں ان کو ایبسلوٹ انڈیپننسٹی ہے ازرائیل سے یہ چاہتے ہیں کہ عرب کے اگینس جو اتنا بھی جھگڑا چل رہا ہے بند ہو جائے اور یہ کہتے ہیں ہماری دھرتی ہے اسرائیل نے گبضہ کر لیا ہے بڑی سمپل سی بات ہے اب آتے ہیں دسویں ادھیائے پہ سلیوشن کیا ہے ابھی تک کیا کیا سلیوشن ہو چکے ہیں پہلا سلیوشن تھا کہ ٹو سٹیٹ ڈیل بن جائے یعنی کہ دو الگ دیش بن جائیں گازہ انویسٹ بانک ایک پلیسٹینین باقی سرہ اسرائیل انڈیا یو ایس اور چائنہ یہ سب سپورٹ کرتے ہیں اس سلیوشن کو دوسرا ہے سب کو ایک ہی دیش بنا دو ایک دیش بنا دو پورا گازہ پٹی بھی ایک کر دو پورا اسرائیل بھی ایک کر دو اور پورا ویسٹ بانک بھی ایک کر دو اور سب مل کے رہ لیں دو نقشے ایک ہوں گے بڑے حق سے یہ دوسرا پروپوسٹ کیا لیکن اس میں دونوں کی دونوں کمیونٹی جب ساتھ میں رہیں گے تو پرابلم یہ ہے کہ اسرائیلی لوگ ہیں بہت جانا پڑے لکھے بہت جینئس بہت انٹیلیجن بہت سمارٹ تو یہ ساری لیڈرشپ میں پیسے ہی دنیا میں جس بھی دیش میں جاتے ہیں وہاں لیڈرشپ پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے دیش میں یہ پلسطینین مسلمانوں کو تو لیڈرشپ دیں گے ہی نہیں دیں گے اور ان کو لگتا ہے کہ میری جیوش آئیڈنٹی تھی یعنی کہ میں ایک دھرم کا راجت ایک دھرم کا دیش تھا وہ ختم ہو جائے گا اور لیڈرشپ رول اگر یہ پلسطینین کو نہیں دیے تو پھر سے جھگڑے ہوں گے اور پھر اس میں ایک اور لفڑا ہے پلسطینین یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ لیبنان بھاگ گئے ان کو واپس لے کے آاؤ جو سیریا بھاگ گئے جو جو جوڈن بھاگ گئے جو ایجرٹ بھاگ گئے ان کو واپس لے کے آاؤ تو اسرائیل کے مند میں ایک اور خطرہ ہے اگر اتصارے پلسطینین میرے دیشن پھر سے بڑھ گئے تو یہ پھر میرے گو ماریں گے ابھی مجھے اندر سے ماریں گے پہلے باہر سے مارتے ہیں ہاں تو پھر سے اٹاک کا ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی نا بھئی جیوز ابھی میکسیم ہے اور تو مسلمان برابر ہو گئے یا تو ان سے جارہ بڑھ گئے تو یہ تو کھا جائیں گے ختم کر دیں گے تو اس چکر میں یہ والا بھی مددانی سولو ہو رہا ہے تو اس کے لیے اٹاک اب آج کی ریٹے میں دوبارہ کیوں ہوا اتنا بڑا اٹاک کیوں ہوا اس کے تین کارن ہیں یہ میرا گیار وادیہ ہے اتنے بڑے اٹاک اس سمیں آج کی ریٹے میں کیوں ہوا اس کے تین کارن ہیں پہلا حماس نے اس بار ال اکسا سٹوم آپریشن کا نام دیا اس کو ال اکسا ال اکسا یاد ہے کیا ہے یہ جروجرہ میں مسجد ہے جو کی بہت زیادہ پوتر مسجد پوتر ستھان مانا جاتا ہے مسلمانوں کے دوبارہ اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیلی آرمی جو تھی ہے وہ مسجد میں گھج جائے مسجد میں گھج کے آ کے تھپڑ مارے چانٹہ مارے کچھ کرے ایک آدھے کو گولی مار دے کچھ کو پکڑ کے جائے کچھ کو جیل میں ڈال دے اب اسرائیل دوسری طرف بولتا ہے کہ نہیں نہیں یہ لوگ مسجد میں پرارتنا کرنے نہیں جاتے ہیں یہ نماز پڑھنے نہیں جاتے یہ مسجد میں جا کر کے اٹاک کا پلان کر رہے ہیں یہ عام فورسز ہے ہمارے اس کو پتھر مارتے ہیں پھر مسجد میں بھاگ گاتے ہیں تو اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں نہیں اسرائیلی ہم کو تنگ کر رہے ہیں اب پیلسٹین جو ہے وہ اسرائیل کی فورس کہتے ہیں کہ جب موسک میں گھس کر کے ہم کو مارتی سیویلینز کو بھگاتی ہے تو بھائی ہمارے لئے مہارا کو بڑی پیڑا ہوتی ہے اس پیڑا کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے حماس کھڑا ہوا اس بار اور ان کو آ کے اٹاک کیا یہ تھا پہلا کرن دوسرا کرن جو ہو سکتا ان کی اٹاک کا وہ تھا یو ایس جو کی اس طرف ہے اس کی ایک سعودی عربیہ سعودی عربیہ جو ہے نا ان سارے جی سی سی کنٹریز گلف کنٹریز میں ان کا سردار مانے جاتا ہے کہ وہاں کے اگر لیڈرز نے کچھ بول دیا تو یہ سب کے سب چپ چپ مان لیتے ہیں لیکن یو ایس نے کیا کیا اس نے کہا لیڈر کو ہی میں توڑ لیتا ہوں امریکن بہت تیج ہیں وہ کیا ہے وہ ان کے پاس پاور بہت ہے مسل منی سب کچھ بہت سٹرونگ ہیں تو انہوں نے کہا لیڈر کو اپنے ساتھ توڑ کے لیتے ہیں تو انہیں سعودی عربیہ کے لیڈر کو فون لگا ہے ہاں بھئیہ ہاں بولیے دیکھو تم کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں بولا کیا تم یہ پلسطینین کا ساتھ بند کر دو تمہارے کو جندگی میں کسی نے ہاتھ لگا ہے تو امریکہ آگے کھڑا ہوا دیوار کتر ہے یہ سعودی عربیہ کے لیڈرز کو یہ بات ٹھیک لگی کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اب سعودی عربیہ ہوا یہ کہ اب یہ بات چیت کافی دن سے چل رہی ہے بہت دن سے بات چیت چل رہی ہے لگ بھگ اکی ہو گیا ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ بے ایک ہونے جا رہے ہیں جو کہ آپس میں کبھی ایک نہیں تھے یہ اسرائیل کے خلاف ہوا کرتا ہے سعودی عربیہ اور سب کو طاقت ملتی تھی کہ ڈھوکو اسرائیل کو اب اگر سعودی عربیہ سب سے بڑا لیڈر ہی ہو گیا تو بھئی راجہ گیا تو پرجہ بھی اڑے گی نا تو وہ ٹینشن چل رہی ہے پورے محول میں تو اگر سعودی عربیہ آواز ہی نہیں اٹھائے گا تو جو عرب ورلڈ کا سب سے بڑا پاور سینٹر اگر اس ہی نے آواز نہیں اٹھائی تو پیلیستینین کا جو قوز ہے ان کا جو مدہ ہے ان کی جو آواز ہے وہ دب جائے گی دھیمی پڑ جائے گی کمزور ہو جائے گی اب ان کو ہو گئی گھبرات کہ سعودی عربیہ کو رکو سعودی عربیہ کو رکنا مشکل کام ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سمیں اٹھائک کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی پارسنرشپ فائنل ہو جائے کاغت سائن ہو جائے اس سے پہلے ایسا اٹھائک کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو میسیج دیتے ہیں بھائیہ رکنے والے نہیں تو ادھر جا یا ادھر جا تو سعودی عربیہ کو میسیج دینے کی کوشش کری انہوں نے کہ امریکہ سے مت ملو اسرائیل کے فیر میں مجھ جاؤ تیسرا پوٹنشل کارن ہے اسرائیل کے اندری کانفلک چل رہے تھے اسرائیل خود ہی کمجور پڑھ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کبھی نیتن یاہو بینجمین نیتن یاہو کو پریز کیا جاتا کبھی اس کو ٹھوک کے گرا دیا جاتا دوسرا ان کا لیڈر آتا ہے پردھان منتر داشتر پتی پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر نیتن یاہو آتا تو گورنمنٹ خود ہی انسٹیبل چل رہی تھی اور ایسے محل میں حماس نے اس کو ایک اپورچنیٹی کتنے دیکھا کہ لوہا گرم ہے مار دو ہٹوڑا تو یہ تین کارن تھے کہ اس ڈیٹ پہ ہی اٹیک کیا گیا اب ایک اور سوال اٹھتا ہے باروہ دیا ہے کہ اتنی ڈیفکلڈ ہسٹری اور اتنی سارے یدھ کے بعد بھی اسرائیل اتنا مجبوط کھڑا کیسے ہے کارن کیا ہے اسرائیل کیوں تا پارفل ہے اسرائیل پارفل اپنے کرج کے کارن اسرائیل نے ایک آئرن وال بنائی جس میں پانچ باتیں ہیں آئرن وال ان کی ایک فلوسفی ہے اسرائیل کو لگتا تھا کہ عرب کی پاپولیشن پوری بہت زیادہ اس سارے دیش مل کے میرے خلاف لڑتے ہیں ہمیشہ مجھے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بار ہارا تو اسرائیلی سٹیٹ کا کانسیپ اسرائیلی دیش کا کانسیپ ختم ہو جائے گا ہمیشہ نام و نشان بڑھ جائے گا وہ آئرن وال کی فلوسفی تیار کری اس نے اس میں یہ ایک ڈیٹرینس کی طرح ہے ڈیٹرینس کیا ہوتا ہے کہ بھائی تیرے پاس نیو کلیر ہے لگا تو میرے پاس بھی ہے تو نے کچھ کیا نا تو اس سے ڈبل پاور سے ماروں گا مارتے نہیں ہیں لیکن ڈرانے کے لئے ریڈی کر رکھا آپ نے آپ کو ریڈی تیار کر رکھا ہے ایک نہیں ہے ایسا سہاں پہ جو فن دکھائے گا دسے گا نہیں لیکن بتا دے گا بھائی جہر ہے میرے پاس بھی ہے تو انہیں کٹا تو میں تجھے چار جگہ کٹوں گا تو وہ اس نے اپنی تیاری کری اندر ہی اندر پہلے سے پرپیرڈ ہے تو اس کیا دنیا بھر سے سارے جیوز کو پہلا پوائنٹ بتا رہا ہوں دنیا بھر سے سارے جیوز کو اسرائیل بولاتے ہیں ان کو ایکسٹرا بینیفٹ دیتے ہیں ان سے انویسٹ کراتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کے کیاپٹل گین بلڈ کر کے اورگنیزیشن اورگنیزیشن مطلب کنٹری اس کو مضبوط بنا رہے ہیں دوسرا انہوں نے ہر پاورفل کنٹری کے ساتھ ریلیشنشپ بہت مضبوط بنایا ہوئے ہیں اور ریلیشنشپ ہر پاورفل کنٹری کے ساتھ مضبوط ہے اسلام میں سٹیٹس کو چھوڑ کے دنیا بھر میں ان کو بہت پیار ملتا ہے اسرائیلی گورنمنٹس کو تیسرا ایکونمی اتنی مضبوط کری کہ ایجوکیشن یہاں پہ کھون کے اندر ہے اتنا ایجوکیشن کھون کے اندر ہے سٹارٹ اپس کو انہوں نے بہت 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 سپورٹ کیا سٹارٹ اپ کو فنڈ دیتے ہیں کہ طرح سٹارٹ اپ چل گیا تو مجھے ٹیکس دے دیو طرح سٹارٹ اپ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں مطلب سے پیسہ واپس نہیں مانگوں گا کون کرتا دیش ایسا اپنے لوگوں کے لیے اپنے جیوز کے لیے یہ جان بچھا دیتے ہیں چوتھا ایسی military strength بنائی ہے آج دنیا کی top 20 countries کے اندر 1500 دیشوں میں top 20 countries میں ہمیشہ رائے ازرائیل اتنا powerful military بلٹ کر رہا ہے اور پانچ ہوا willingness to fight اٹھا تو سہی انگلی انگلی اٹھا انگلی اٹھا تیری گردن تیرے آج بازو سب کی گردن توڑ دوں گا ختم کر دوں گا willingness to fight اسی لیے ان کے دیش میں ہر آدمی کے لیے compulsory بھی ہے اور اس کا willingness بھی ہے کہ میں military جوائن کروں گا پورے کے پورے دیش میں ہر آدمی ہر عورت کو military جرور جوائن کرنی ہوتی ہے کچھ سال کے لیے تو جیو سٹیٹ میں اگر آپ کو جینا ہے تو لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے اور یہ تیار رہتے ہیں لڑنے کے لیے اب جب یہ اتنا powerful ہو گیا دیکھو economy اگر powerful ہو دیش powerful ہوتا ہے اور اوپر سے courage بھی ہو اور لڑنے کے لیے ساہس ہو تو اتنے سارے پندرہ بیس پچیس دیشوں سے اکیلے لڑتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کھڑا کر رکھا ہے اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو یہ سمجھنا ہے کہ global geopolitics سسٹم میں کیا کہتی ہے باقی دنیا کا سسٹم میں کیا کہنا ہے جو بائیڈن جو کی امریکہ دنیا کی سب سے شکتی شالی دیش کا سب سے شکتی شالی اسرائیل پہ ہوئے اٹاک کا فائدہ اٹھائے گا سوچ مت لینا کیا کہہ رہے ہیں کرنا نہیں کہہ رہے ہیں سوچ مت لینا کیونکہ میرا پورا administration میرا پورا support اسرائیل کی security کے ساتھ میں راک سالیڈ طریقے سے نہ ہلنے والا unwavering روپ میں کھڑا ہوا ہے یہ دو نے صاف صاحب بول دیا اور یہ اس نے کھول کہا نہیں اس نے اپنا سب سے advanced aircraft carrier جہاں سے سیکڑوں aircraft ایک ساتھ چھوڑے جا سکتے ہیں جس کو بولتے the USS Ford اسرائیل کے support میں وہاں سے امریکہ سے لاکہ Mediterranean سی پہ کھڑا کر دیا بولے آؤ تو صحیح آؤ پورا یو ایس کھڑا اسرائیل کے ساتھ میں یہ تو تھا یو ایس ایجپٹ ایجپٹ جس کے ساتھ اس کی peace treaty ہے آپ اس میں باچی ٹھیک چل رہی ہے جھگڑا نہیں کر رہے اس نے بولا دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جو پلسطینین بچارے جن کی گلتی نہیں ہے تم حماس کو مارو گازہ پٹی میں لیکن جو سیویلین ہیں ان کو مت مارو زیادہ کرو گے ہیں تو مسلمان ہمارے بھائی ہیں مانتے ہیں ہماری تمہاری دوستی چل رہی ہے یہ peace treaty ہے ہماری تمہاری لیکن grave consequences تمہیں سہنے پڑ سکتے ہیں تو کہنے کو ایجپٹ لڑنی رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہا شانت بیٹھا ہے پر پھر یہ میسیج بھی دے رہا ہے کیونکہ یہ لوگ نہ نیچے نہیں آسکتے peace treaty کے چکر میں ایجپٹ نے دروازہ بند کر دیا ہے اب پلسطینینین کو اٹاک کر رہے ہیں اٹاک کر رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں تم اسے خالی کر دو سیویلینز خالی کر دو مجھ تو خالی حماس کو مارنا ہے انانسمنٹ بھی کرتے ہیں نا پہلے انفارم کر رہتے ہیں پہلے خالی کر دو حماس کو ماریں گے نکلو یہاں سے نکلو حماس کو مارنا ہے وہ کہاں نقبہ کر دیا نکال دیا ہم کو پھر سے تو جب یہ مار رہا ہے تو سیویلین بھی مر رہے ہیں تو ایجپٹ کا کہنا ہے اور ترے کو جو کرنا ہے کر ترے کو جو کرنا ہے کر میں ترے بیچ میں نہیں آ رہا لیکن میں چاہرے ایک عام peaceful مسلمان اس کو مت ماری ہو کیونکہ پھر میرا بھی مسلم بردر ہوت جاگ جائے گا اب جو پلسطینین پریزیڈنٹ ہے ویسٹ بینک میں بیٹھا ہے یہ زیادہ اسرائیل سے لڑتا نہیں ہے بہت یہ شانت ہے اس کا نام ہے محمود عباس یہ زیادہ نہیں لڑتا ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پلسطینین پیپل کے پاس اپنا عدیقار تو ہے لڑنے کے لیے کیونکہ تم تو باہر سے آئے ہو اسرائیلی تم اصلی اسرائیلی ہو ہی نہیں تم نے تو ہمارا جیروجلہم کیپچر کر لیا ہے تو اس بار اس نے تھوڑا سا اگینسٹ بولا اور حماس کو کھل کے ساتھ نہیں لیکن حماس کے ساتھ چھپ کر کے پیچھے سے ساتھ دے دیا ہے جبکہ یہ حماس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے قطر وہ اسرائیل کے اگینسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اسرائیل ہی جمع دار ہے اس وائلنس جتنا بھی وائلنس ہو رہا ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ کیونکہ امریکہ سے ملنے والا تھا ابھی بتائیں نا آپ کو امریکہ سے دوستی ہونے والا تھا اور امریکہ نے سمجھا دیا کہ اسرائیل یہ خلاف کوئی کام نہیں کرے گا تو وہ ڈپلومیٹک رہا وہ لگ بگ کچھ نہیں بولا وہ کہہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں دھیان سے کیا چل رہا ہے ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے تو کیا تھا فائدہ تیری نظر رکھنے کا نہ تو ادھر کا نہ تو ادھر کا ہوتا ہے پاورفل آدمی سے دوستی کرتے وقت آدمی اپنے باقی مددوں کو چھوڑنے پڑ جاتے ہیں تو سعودی عربیا چپ بیٹھا ہے کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن سعودی عربیا کے آجو باجو 22 دیشوں کو 22 مسلمان دیشوں کو ملاکہ ایک عرب لیگ بنتا ہے عرب لیگ جو ہے عرب لیگ مطلب 22 دیشوں کا اکٹھا سنگٹھن یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل وائلنٹ ہے ایکسٹریمسٹ ہے اسرائیل ایک ٹائنگ بومب ہے اور اس کے چلتے کبھی بھی ہمارے آس پاس شانتی نہیں رہتی ہے تو انہوں نے اسرائیل کی اگنسٹ بول رہے ہیں لگاتار یعنی کہ لے دیکھیں سارے کے سارا عرب لیگ ابھی بھی اس سمیں اسرائیل کی اگنسٹ ہے 22 دیش ہیں جس کے اگنسٹ اسرائیل اکیلہ لڑ رہا ہے اس سمیں اوپر چلے جائیں یورپ میں یورپین یونین کہتا ہے اسرائیل بہت بڑی آ دیش ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے تم اس کو تنگ مت کرو کہ دیکھو بھائی ایسا ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کندے سے کندہ ملا کے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو پلیسٹینین سٹیزنز ہیں ان کو مت مارو حماس پہ اٹاک کرو عام آدمی کو مت مارو تو پی ایم نریندر موڈی نے ہیومینٹی بھی دکھائی کسی عام مسلمان کو نہ مارا جائے وہ بھی اسرائیل کو سمجھا دیا لیکن ساتھ میں کہہ دیا کہ حماس جیسی سنسطہ کے خلاف بے گناہ کی جان نہ جائے تمہیں لڑنا ہے تو کیول حماس سے لڑو ایران ایران تو بہت خوش ہے اچھا ہوا اس کے ساتھ ہوتا ہے نا اگر کسی کے ساتھ بیچارہ آپ کو کوئی دشمن ہے آپ کا اسے چوٹ لگ جا کچھ ہو جا میں تو پہلے ہی کہتا تھا تو ایران کا وہی ہے ایران تو کہہ رہا بھئی پلیسٹینین فائٹر تم نے بہت بڑی کام کیا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تم آگے بڑو سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو مارک آٹ اور بمباری کے بیچ میں ایک راہت کی خبر تھی وہ راہت کی خبر کس کے لیے وہ انڈینز کے لیے وہ کیا خبر ہے وہ ہے چودوہ دھیائے آپریشن اجائے آپریشن اجائے کیا اٹھارہ ہزار انڈینز ابھی بھی اسرائیل میں اور یہاں ملا کر کے فسے ہوئے ہیں اس میں سے سترہ انڈینز تو پلیسٹین میں ہے باقی اٹھارہ ہزار پورے ازرائیل میں ہیں تو ہمارے کیرگیورز ہمارے ڈائمنٹ ٹریڈرز ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز ہمارے سٹوڈنز یہ سب ازرائیل میں فسے بڑے ہیں تو اب تک ہر روز جہاز جا رہا ہے اب تک تین جہاز چار جہاز جا چکے ہیں اب تک لگ بگ ایک ہزار کے آس پاس انڈینز کو واپس لیا جا چکا ہے اور لگاتار یہ چل رہا ہے کہ کوئی یوائس بھی نکال رہا ہے اپنے لوگوں کو یورپ بھی نکال رہا ہے اپنے لوگوں کو چائنا بھی ٹرائے مار رہا ہے اپنے لوگوں کو باہر نکال رہا ہے انڈیا بھی ٹرائے مار رہا ہے اور کہتے ہیں کہ کچھ وقت کی جنگ صدیوں کی ترقی کو جنگ لگا دیتی ہے تو یدو تو اچھا نہیں ہے یہ لڑائی کھر لمبی چلے گی ابھی ہم لیکن اب آج کے حالات کیا ہیں اس سمیں آج کی حالات کیا ہیں اب میرا پانچ پندر آدھیا ہے کہ کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ ہماس اس سمیں سیکڑو اسرائیلی سٹیزنز کو ہوسٹیج بنا رکھا ہے بندی بنا رکھا ہے کنٹی نے اس ابھی بھی اٹاک کر رہا ہے لڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کو جگہ جگہ اسلامی کنٹریز سے پیسہ مل رہا ہے اس کو سپورٹ مل رہا ہے اس کو پریز مل رہا ہے ایران سے ہزباللہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ بھی ایک آتنکی سنگٹھن ہے لیبنان کا وہاں سے بھی اس کو سپورٹ مل رہا ہے کتر اور سیریا تو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو گازہ پٹی کے سٹیٹس کیا اس سمیں جو سٹیز ہیں نورت گازہ کے اندر کنٹینیوز بوم بیزرائیل پھیکے جا رہا ہے لوکل پلیسٹین جتے بھی سٹیزنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ نقبہ ہو گیا ہمارے ساتھ نقبہ ہو گیا اور اسرائیل کا رسپونس یہ ہے کہ میرا جو اینمی ہے میرا دشمن ہے وہ اب اس کی وہ قیمت چکائے گا جو قیمت اس کو پتہ بھی نہیں تھی کتنی بڑی ہو سکتی ہے کہہ رہا ہے وہ قیمت چکائے گا اسرائیل کا دیفنس منشتر ہے وہ بول رہا ہے کہ میں نے فل آفنس لے لیا ہے حماس ختم ہوگا آپ کا نقشہ بزل چکا ہوگا آپ کبھی بھی آپ کا دیش بیسا دکھے گا ہی نہیں جیسے پہلے تھا گازہ بل نیور گو بیک تو وٹ اٹ واس معاملہ یہ ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انہوں نے کہا تھا ایک بار کہ پتہ نہیں یہ تیسرا وشویدھ کیسا ہوگا یہ تیسرے وشویدھ کے کچھ سمٹمز ہیں اگر ہو گیا تو یہ تیہ ہے کہ چوتھا وشویدھ لاتھیوں سے لڑا جائے گا ایسا اس لیے کہ تیسرے وشویدھ پوری پرسیو سماکت ہو جائے گی تو تیسرا وشویدھ نہیں ہونا چاہیے ہمیں پراتھنا کرنی چاہیے کہ کسی بھی بے گناہ کی جاننا لی جائے اور شانتی کا محول بنے کہنے کا مطلب اتنا ہے تیسرے وشویدھ کے بعد کچھ نہیں بچے گا اگر ہوا تو بس اتنا ہوگا کہ بھگوان کو پھر سے نئی سرشتی بنانی پڑے گی اور پھر اگر لڑائی ہوئی تو کیول لاتھی سے ہی لڑائی ہو پائے گی واپس بڑھلنے میں بہت سمیں لگ جائے گا لڑائی یہ بہت لمبی چلے گی اس لڑائی کے دوران میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ لڑائی نہیں سول کر سکتا پر اپنے بھارت واسیوں کے انترپنیورٹ کی لڑائی کو میں نے سول کرنے کے لیے کنٹینز کام کرتا رہتا ہوں آج میں نے ایک پریاس کیا ہر سنڈے کو میں کیس ٹیڈی لے کے آ رہا ہوں واپس آ چکا ہے ڈاکٹر بیوک بندرہ ہر سنڈے صبح آٹھ بجے آپ سے ملیں گے میں نے اس سمیں بلینے بلوپرنٹ پروگرام میں تھوڑا بلی تھا اس لیے سنڈے کیس ٹیڈی نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا اندرہ گاندی سٹیڈیم میں ہمارا تیروا بشو ریکارڈ بنا اس سے میں تیس ہزار انترپنیورٹ سے کٹھے آئے تھے بڑے بلینئرز آئے جنہوں نے آکر کے پڑھایا میں نے جو سٹرگل کر رہے ہیں ان کی پرابلمز کو مسالف کر رہے ہیں اگر آپ کی کمائی نہیں ہو رہی بلینس کیسے شروع کریں اس کا وون سٹاپ سلیوشن ہے بھاشا میں سمجھنا ہے میں نے سارے کریٹرز کیا سمجھا ہے ہمارے ساتھ جو رہنے کے لیے بھارت ہماری چینل پر آکے سیکھنے اور آگے بڑھتے رہنے کے لیے آپ سب کا حردی کی گہرائی سے پریمپورٹ بہت 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 دھنیواز